ہیلو فینس ویلکم ٹو اولین اڈا فور سٹڈی منسٹر پر اٹھ فور لرننگ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو دوستو جیسا کہ تھمڈیل میں آپ سبھی نے پڑھ کر کے سمجھ ہی کہوں گے آکے یہ میٹر کیا ہے تو دوستو اس بات کو لے کر میں آپ سبھی کو بتا دوں کالی میں نے آپ سبھی کو کہا تھا کہ اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس سے اے جی صاحب نہیں سرکار بھی دوستو آئے مطلب سی ایم صاحب بھی آئے اور آگے کہ یہ بات کو بتائیں کہ بھئی آپ لوگوں کا مند میں کیا ہے سب سے بڑی چیز تو دوستو کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب سرکار کو دینے ہوں گے تو پہلی چیز آپ سبھی کے سامنے لکھی ہوئے گیارہ ستمبر چلو ہے سی آئی ٹی جیادہ سے جیادہ لوگ وہاں پہنچ ہیں اور نیچے جو لکھا ہوا کٹو مدے پر سرکار کو جگانا ہوگا اور ایک بار پھر آپ سبھی کو لکھنو آنا ہوگا جیہاں دوستو بہت جہولی ہو چکا ہے کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے اگر جمانہ چھیننے کا آ چکا ہے تو ہم اس میں پیچھے کیوں ہو رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں آگے آنا پڑے گا کیونکہ دوستو جو پچھلا دھنا پردیشن کیا گیا تھا ستائیس تائی کو اس کے اندر میں نے بھی آپ کو بولا تھا کہ سرکار بینہ اے جی کے لڑنا چاہتی ہے تو آپ دھنا میں جائیے ہے نا میں نے پہلے یہ بات بولی تھی لیکن اب اس والے جو دوستو سنوائی ہوئی اس کے اندر جس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اے جی کے بینہ کسی اور کو بھی سن لے گی میٹر ہی ہے اے جی اور کسی اور کا نہیں ہے میٹر ہوتا ہے کہ سرکار کا کوئی پتشٹٹ بکیل ہو پسلی بار پیشان چندہ جی لڑے تھے سینئر ایڈوکیٹ تھے اب دوستو ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ اے جی صاحب کو بینہ لڑانا چاہتے ہیں پھر سب سے مین چیز سرکار سے ان پانچ سوالوں پر دوستو جواب جہولی ہیں جو کہ سرکار کو ہی دینے پڑیں گے پہلا سوال کٹ آف ساٹھ پینسٹ کس نے لگایا سرکار نے لگایا تو سرکار اس پر جواب کیوں نہیں دے رہی ہے کیونکہ ایک جواب کی ویسے بھرتی لٹکی ہوئی ہے دوسرا سوال دوسرا سوال آ جاتا ہے کس سرکار ڈبل بینچ گئی کیوں گئی ساٹھ پینسٹ کو بچانے گئی یا پھر سمیں برباد کرنے گئی یہ بات بھی سرکار کو بتانی ہو کیونکہ اگر آپ ڈبل بینچ گئے ہیں تو وہاں پر جا کر کہ آپ اس کو کلیے کروائیے تیسرا سب سے بڑا سوال آپ سبھی کے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا دوسرا میں نے آپ سبھی کو ایک پیپر دکھایا تھا ملک کی ایک دوسرا جو شاشنہ آدیس تھا وہ دکھایا تھا اس کے اندر سرکار نے جاری کر کے مہادی وقتہ کو بلائیا تھا کہ آپ جائیے شاشن کی طرف سے یا چکا ڈاکل کر کے اس کو جو ہے پیر بھی کریں لیکن اس کے باوجود بھی اے جی کو اپوائنٹ کیا سرکار نے اب اے جی نہیں جا رہے تو سرکار کی گلتی یا پھر اے جی کی گلتی کیونکہ اے جی دوسرا سرکار سے اوپر نہیں ہے میں نے کل بھی بولا تھا کیونکہ کل بیسک ششا منتی نے یہ صاف کہہ دیا میں نے صبح کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس میں بیسک ششا منتی نے کہا کہ ہم اے جی کو سجاو دے سکتے ہیں لیکن دشان نیدیس نہیں دے سکتے تو یہاں پہ ان کا کہنا صاف تھا کہ دشان نیدیس دینے کا رائٹ ان کے پاس نہیں ہے وہ ہے وہ سرکار کے پاس ہے تو اب دوستو اس بات کو لے کر جواب دینا ہے پڑے گا چوتھا اور پانچمہ سوال دوستو آپ کو سنو میں سننے میں ایک ہی لگ سکتا لیکن جواب وہاں پہ بھی دینا پڑے گا پہلا سوال آتا ہے دوستو چوتھا پانچمہ میں بی ایڈ اور پچیس میں شنشو دن کو لے کر اب اس بات کو لے کر دوستو کہیں نہیں کہ سرکار سے پوچھا جائے گا کہ سرکار نے کیوں کیا حالانکہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا بی ایڈ کو لے کر پھر بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو بی ایڈ پہ اتنی کوئی پرولم والی بات نہیں ہے لیکن جواب تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا اب دوستو وہاں پہ جاگے کہ سرکار ایک اچھے طریقے سے بات کو سمجھائے کہ ہم نے اس لئے کیا اور اس برے سے سنشو دن کر کے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو وہ بیٹر ہوگا لیکن سرکار کی طرف سے جب جواب ہی نہیں دیا جائے گا تو کہیں نے کہیں یہ جو پیر بھی کی جاری ہے ڈبل بینچ میں وہ سنگل بینچ سے بھی جیلی کم جو نجر آ رہی ہے اب تک کی سنوائیوں کے اندر جہاں پہ جس صاحب نے خود روڈنے ٹیک دی انہوں نے کہا کہ اگر اے جی صاحب نہیں آئیں گے تو نو اوبجیکشن لے کر کہ تیویدی جی سے ہم بیعث کروا لیں گے تو اب دوستو جو ہے نیچے جو سامنے آپ سبھی کس رکھا ہوئے کٹو مدے پر سرکار کو جگھانا ہوگا ایک بار پھر آپ سبھی کو لکھنے کو آنا ہوگا جیادہ سے زیادہ سنگیاں میں جھوڑیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچیں کیونکہ بہت زیادہ بڑے سوال آپ سبھی کے سامنے میں نہ رکھتی ہیں ان پانچوں سوالوں پر دوستو ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ سرکار کو ڈبل مینچ اگر جانا تھا تو وہ کیوں گئی کس لئے گئی اور اب تک گئی ہے تو جواب کیوں نہیں ہے کیا سرکار کی منصر بھرتی کو فسانا ہے یا پھر فسیر بھرتی کو اور فسانے کا پیاس کیا جانا ہے کیونکہ آپ سبھی کو بتائیں کہ اس ٹائم بیروز کا یوباؤں کا تو اتنا بڑا حال ہے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں جن لوگوں نے اٹھائیس دنوں میں چودہ سبجیکٹوں کو پڑھ کر ایک ایک سو دس ایک سو بیس نمبر لے کر کے آئے میں یہ نہیں کہوں گا دیکھو یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ بی ایڈ بی ٹی سی یا پھر جو بھی ہے میں آپ سبھی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں چاہے آپ بی ایڈ ہو لٹکی رہ گی کوٹ کا چاہیوں میں چاہتی رہ گی تو نوکری کسی کو بھی نہیں ملے گی تب تک دوستو آپ سبھی بیروزگار رہیں گے تو ایسا نہ ہو اس لئے دوستو سنگٹھت ہوئی ہے جتنے بھی بی ایڈ ڈکی دھاکیں بی ٹی سی ہیں سکشہ میتر ہیں جن کو لگتا ہے کہ بھرتی جلدی سے جلدی سمپن ہونا چاہیے اب دوستو وہاں پر جا کر کہ اگر یہ بھرتی سمپن نہیں ہوگی اور ایسی بھرتی لٹکی رہ گی تو نقصان یہ تینوں کو ہی ہونے والا ہے تو جارہ سے جارہ سنگٹھت ہوئی ہے دوستو گیارہ ستمبر کے پہنچیں ایسی آر ٹی پر دوستو دوبارہ سے دھرنا پرزنشن کرنا پڑے گا اور یہ دھرنا پرزنشن تب تک چلنا چاہیے جب تک دوستو سنبائی میں اے جی صاحب یہاں پر سرکار اپنا پچھ نہ رکے بارہ تاری کو دوستو سنبائی ہونے والی ہے اور گیارہ تاری کو دھرنا شروع ہوگا میں کہوں گا دھرنا ایک دو دن کمپلیٹ چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ گیارہ کی شام کو کوئی ڈی ایم آجر آ کر کے بولے کہ بھائی ہم ایسا کرائیں گے تو ایسا کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پسلی بار بھی کہا گیا تھا پانچ لوگوں کو سی ایم یوگی آردنا سے ملویا جائے گا لیکن آگے کیا ہوا ابھی تک کچھ دیکھنے کے لئے نہیں ملائے تو اگلا دھرنا دوبارہ سے انہوں نے والا گیاہ ستم پر چلو سی ایسا 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 تو ایک بھائی سے دوستو میں آپ سبھی کو بتاؤں جارہ سی ایسا سنگیاں میں جھوڑیں کٹو مدے پر سرکار کو جگانا ہے اور ایک بھائی سے لگنوں کو آپ سبھی کو آنا ہے تو بیڈیو کو جارہ سے زیادہ آپ سبھی کو شیئر کرنا ہے جس سے کہ جارہ سے زیادہ لوگ دوستو گیاہ تاری کو سی ایسا 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 ایسا